میرے نزدیک تاریخ کی مظلوم ترین شہادت بمانی مقتول فی صبیر اللہ وہ حضرت عثمان نے تمام صحابہ کہہ رہے ہیں حضرت عثمان سے کہ آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم انسی کا سر کفشل دیں آپ فرماتے ہیں نہیں یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں نا میں وضاحت کرتا ہوں اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے کہا دیکھو یہ میں نے نہیں کیا یہ میں نے نہیں کیا میرے یہ حسانات بھول گئے وہ حضرت علی نے مسجد نوی میں کھڑے ہو کر جتنے الزامات لگائے چاہے انہوں نے سب کی طرح سے برات کا عاملہ کیا جھوٹ کہہ رہے ہو تمہیں عثمان پر کوئی غلطی جو ہے کوئی خیانت ثابت نہیں لیکن جنگ کی اجازت حضرت عثمان نہیں دے رہے یہ میرے خون کے پیاسے ہیں نا جب تک قتل نہیں کر لیتے جرم کہاں ہے جب قتل کر لیں گے تم کے ساتھ دے لینا لیکن میں کسی کلمہ گو کی جان نہیں لینا چاہتا صرف اپنی جان کی متحفظ میں یہ ہے عظیمت کا پہاڑ لوگ کہتے ہیں کمزور تھے جان بچانے کے لیے تو آدمی بتانی چاہتا ہے کچھ کر بیٹھتا ہے اور طاقت ہوتا طاقت کو کیسے استعمال کرے گا حضرت عمیر معاویہ کی طرف سے پیغام پر پیغام آ رہے ہیں کہ اب ہمیں اجازت دیں میں فوجیں بھیجوں اور ان کا قلعہ کمہ کر دیا جائے حضرت عمر علی علی علیہ کا پیغام آ رہا ہے مصر سے اب ہمیں اجازت دیں طلحہ زمیر علی اجازت مانگ رہے ہیں بجینے کے دراب اجازت دیں کہ ہم جگ کر ان سے نہیں آخر کار حضرت علی نے دونوں بیٹوں کو حضرات حسنین حضرت حسن حضرت حسین دروازے پر کھڑا کر دیا پہرے دار حضرت عثمان کے حضرت حسن حضرت حسین کہ کوئی گھر میں داخل نہ ہونے پارے پچھوارے سے آئے ہیں اور شہید کیا ہے